اسلام علیکم ویورز امریکن تھنگ ٹینک جس کا نام فیڈریشن آف امریکن سائنٹیٹسٹ ہے وہ پاک چائنہ کے جے ایف سیونٹین کی ایک تصویر کو لے کر اپنا انیلیسس پیش کرتے ہیں اور کلیم کرتے ہیں کہ پاکستان کا جو جے ایف سیونٹین تھنڈر ہے وہ نیوکلیر میزائل کو لاؤنج کرنے کے قابل ہے تو اس لحاظ سے جے ایف سیونٹین شاید پہلا لائٹ ویڈ ائر کرافٹ ہے جو ایٹمی ہتھیار کیری کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے جے ایف سیونٹین کی یہ تصویر جس پر امریکن تھنگ ٹینک نے اپنی رائے پیش کی ہے یہ تصویر تیس مارچ دو ہزار تیس کی ہے اور یہ جے ایف سیونٹین کا بلوگ ٹو ہے اور اس پر راڈ ون میزائل لگا ہوا ہے اور راڈ کروز میزائل پاکستان کا ایک نیوکلیر کیپیبل سٹیلز کروز میزائل ہے پاکستان کا تیار کر رہا ہے پاکستان ایک ایٹمی طاقت رکھنے والا ملک ہے اور اس کی آرمی نیوی اور ائر فورس اپنے ادارے اس قابل ہیں کہ وہ وقت آنے پر ایٹمی ہتھیاروں کو لاؤنج کر سکیں جے ایف سیونٹین سے پہلے پی ایف کے میراج پیاروں پر یہ راڈ کروز میزائل انٹی گریٹڈ تھے اب یہ سوال ہوتا ہے کہ جے ایف سیونٹین ایک اومنی رول ائر کرافٹ ہے تو اس کا جواب ہے جی ہاں جیٹس عام طور پر ملٹی رول ائر کرافٹ ہوتے ہیں یعنی یہ جیٹس ایک وقت میں ایک سے زیادہ کام کر سکتے ہیں یعنی ایک ہی وقت میں بمبنگ فائرنگ ائر ٹو ائر آپریشن وغیرہ اومنی رول ائر کرافٹ وہ ہوتے ہیں جو ملٹی رول جیٹس سے ایک سٹیپ آگے ہوں اور نیوکلئر ویپن کیری کر سکیں فرانس کا یہ کہنا ہے کہ ان کا راپیل ایک اومنی رول جیٹ ہے ایک اور سوال دین میں آتا ہے کہ جی ایف سیونٹین اور راپیل میں سے کون سپیریر ہے دیکھا جائے تو نیوکلئر ویپن کیری کرنے تک تو دو سیم ہیں جی ایف سیونٹین ایک لائٹ ویڈ ائر کرافٹ ہے یہ ہر قسم کے خطرات کا سامنا کرنے کے لیے نہیں یہ ائر سپیریرٹی جیسے مشن نہیں کر سکتا اس کے لیے جیٹ ایم سی بہتر ہے جبکہ راپیل ائر سپیریرٹی جیسے مشن کر سکتا ہے ویڈیو پسند آئی ہو تو شیئر ضرور کیجئے گا اپنا حیال رکھیں ہم ملیں گے اگری ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ